اور اب ملاحظہ کیجئے امریکہ سے ایک ریپورٹ 18 ستمبر 2011 اتوار کے دن پچاس احمدیوں نے بیالیسویں سالانہ افریقن امریکن پریڈ میں حصہ لیا جماعت کا اس پریڈ میں حصہ لینا ایک تاریخی واقعہ ہے ریاستہ اے متحدہ امریکہ میں یہ اس نوعیت کی سب سے طویل پریڈ ہے جو کچھ اندازوں کے مطابق نو لاکھ افراد کو متوجہ کرتی ہے جماعت نے بہت امدہ طریقے سے ایک لیڈ کا تیار کی تھی جس کو تاہر عبداللہ صاحب چلا رہے تھے اس کار میں نائب امیر مولانا دعوت حنیف صاحب خاجی جلال الدین عبداللطیف صاحب اور خاجی ذلوقع یاکوب صاحب بیٹھے تھے اس پریڈ میں جو بینرز استعمال کیے گئے وہ بھی اس لحاظ سے تاریخی اہمیت کے حامل تھے کہ ان میں ایسی احمدی ہستیوں کا ذکر تھا جنہوں نے افریقن امریکن تاریخ بنانے میں حصہ لیا ایک بڑے بینر پر حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ کی تصویر تھی اسی طرح ایک بینر میں مبارکہ ملک صاحبہ کی تصویر سابق صدر امریکہ جیرال فورٹ صاحب کے ساتھ دکھائی گئی جس میں وہ قرآن پاک کا متعلیہ کر رہے ہیں مسجد فضل عمر امریکہ کی پہلی مسجد جو احمدی افریقن امریکن مسلمانوں نے ڈیٹن اوہائیو میں انیس سو باون میں تعمیر کی تھی اس کی فوٹو دکھائی گئی پریڈ کے دوران لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے گئے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے جماعت کو 125 سٹریٹ پر اپنا بک سٹال لگانے کا بھی موقع ملا اس پریڈ میں شرکت ایک نہایت ہی جذباتی اور حوصلے کو بڑھانے والا تجربہ ثابت ہوا لوگ ہاتھ ہلا کر اپنی دلی خوشی کا اظہار کر رہے تھے پریڈ کے دوران ایک پولیس آفیسر جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی ڈیوٹی کی جگہ کو چھوڑ کر ایک مارچ کرنے والے احمدی ممبر سے بغلگیر ہوا اور السلام علیکم کہا پریڈ کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نات پڑی گئی اس پریڈ کے ذریعے افریقن امریکن کمیونٹی میں تبلیغ کو مزید فعال بنانے کے لیے جماعت میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوا ہے اللہ تعالی اسے قائم رکھے